اہم قبر سے آپ کو ڈیٹ کرتے چلیں اور یہ خبر ہے عید الازہ کی کنفرم تعلیق کے حوالے سے جیہاں ناظرین چاند کی پیدائش ہو چکی ہے آپ کو بتاتے چلیں بڑی خبر سامنے آ چکی ہے عید الازہ کے چاند کی پیدائش سلحہت کے چاند کی پیدائش جو ہے وہ ہو چکی ہے بڑی خبر سامنے آ چکی ہے آپ کو بڑی اپڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں لوگ اس وقت جو ہے وہ عید الازہ کی آمد آمد ہے لوگ جوک در جوک جو ہے وہ مڈیوں کا روح کرتے ہیں اور جاندر خریدتے جارے ہیں آپ کو بتاتے چلیں سنتِ ابراہیمی جو ہے وہ دن با دن قریب آتی جاری ہے اس دن جو ہے وہ عید الازار کا بڑا اہم تہوار پاکستان میں منائے جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں چاند کی بیدائش کے والے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے چاند کی بیدائش کے والے سے محکمہ مصمیات نے رپورٹ جاری کر دی ہے مقومت تفصیلہ جانے سے پہلے ویڈی کو لائک کر کے چینل کو لازمہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبادے آپ کو بتاتے چلیں یہ ایک مطلب پھر سے چاند کی بیدائش کے والے سے محکمہ مصمیات نے اہم ترین رپورٹ جاری کرتی ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں روانسال دوزہ تئیس کے اندر زلحاج کا چاند اس کی جو بیدائش ہے وہ آپ کو بیڈی اپلیٹ سے گاہ کرتے چلیں کہ اٹھارہ جون یعنی کہ بروز اتوار کی رشب جو ہے وہ نو بچ کر سینتیس منٹ پر یا چھتیس منٹ پر ہو جائے گی آپ کو بڑی خبر سے اپلیٹ کرتے چلیں اور یہ چاند کی بیدائش جو ہے وہ پاکستان میں ہو چکی ہے تقریباً آپ کو بڑی اپلیٹ سے گاہ کرتے چلیں اگر چاند کی بیدائش ہو چکی ہے تو انیس جون کو چاند نظر آنے کے قوی امکانات جو ہے وہ ظاہر کر دیا کہ ہیں کے بڑی اور ہم ترین خبر سے آپ کو اپلیٹ کرتے چلیں کے اس تکان پاکستان میں اگر انیس جون کو چاند نظر آتا ہے تو آپ کو بتاتے چلے پاکستان میں اس حوالے سے کیا تاریخ بنے گی عیت کی تو آپ کو بتاتے چلیں پاکستان میں انیس جون کو اگر چاند نظر آتا ہے تو ظلحج کا چاند دس دن بعد كانتازہ لگایا جائے تو انکتیسی جون کو پاکستان میں ایت الازہ جو ہے وہ منائی جائے گی جو کہ بروز جبراد کو منائی جائے گی یہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جیت کی کنفرم تعلق جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے تمام ناظرین سے بگر شیئر بڑی کو ایک پرتبہ جھوڑ لائک کیجئے گا شکریہ آپ کو ایڈوان